گری آفٹر جن بچوں آج ہم آپ کو آرٹیکلز میں انہیں یوز آف دا بتائیں گے اس کے پہلے ہم آپ کو آرٹیکلز میں یوز آف اے اور این بتا چکے ہیں تو آج ہم آپ کو یوز آف دا بتائیں گے ٹھیک ہے یو دی یا دا پرننسیشن آپ جیسا بھی کرنا چاہیں کچھ لوگ دی بھی پرننسیشن کرتے ہیں اور کچھ دا بھی بولتے ہیں so as you wish what you want to say so use of دا میں سب سے پہلے ہم دا کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ویڈیو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک دیفنیٹ آرٹیکل ہوتا ہے تو کہاں کہاں اس کا استعمال ہوگا کس طریقے سے کیسے اس کا یوز ہوگا یہ ٹین پوائنٹس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اب یہ پورا نہیں ہے اس کے بعد بھی ایک ویڈیو اور بنائیں گے پھر بتائیں گے تو ایک دو ویڈیو بھی اس میں اور بنائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں آتا ہے اس کا پہلے نمبر ہے singular countable noun singular countable noun اگر سنٹنس میں پہلی بار آیا ہے singular countable noun تو اس کے پہلے a اور n کا پریوک کریں گے پھر اگر وہ ہی ناؤن دوبارہ یا تیسری بار آ رہا ہے تو ہم اس کے پہلے d کا پریوک کریں گے جیسے i bought a book i bought a book the book is costly ٹھیک ہے میں نے کتاب خریدی کتاب کیسی ہے costly ہے تو پہلی بار یہ book ہے book کے پہلے کیا آیا a اب دوبارہ جب یہ book پھر سے آ گیا تو اس کے پہلے کیا آیا اس کے پہلے d کا پریوک کیا گیا ہے the book is costly ٹھیک ہے تو یہ پہلے نیم ہو گیا پھر اس کے بعد second نیم ہے یدی مان لیتے ہیں اگر singular countable noun کے پہلے کسی جاتی کا بود ہوتا ہو سمپون جاتی کا بود ہوتا ہو تو a an یا پھر the کسی کا بھی پریوک کر سکتے ہیں وہاں کوئی منہ ہی نہیں ہے there is no foundation to use a an or the you can use anything ٹھیک ہے جیسے the cow is gentle the cow is gentle یہ ایک بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں cow کا مطلب ایک گائے سے نہیں ہے یہ گائے کی سمپون پریجاتی سے تات پر رہے ہے اس کا ٹھیک ہے so the cow is gentle a بھی لکھ سکتے ہیں a cow is gentle پھر a snake is fearful ایک سرپ جو ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ڈراؤنا ہوتا ہے بھائیانک ہوتا ہے the snake is fearful تو اس کی پوری پرجاتی بھی بھائیانک ہوتی ہے ڈراؤنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ نمبر ہے اگر superlated degree کے پہلے مال لیجے کوئی superlated degree میں ہم استعمال کر رہے ہیں تو superlated degree کے پہلے دی کا پریوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے superlated degree جہاں بھی آتی اس کے پہلے دی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے Sachin is the best player Dravid is the best fielder اکی پھر اس کے بعد fourth نمبر پر جب adjective کا پریوگ noun کی طرح ہو adjective کا پریوگ noun کی طرح ہو تب اس کے پہلے دی کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب adjective کا پریوگ noun کی طرح ہو تو اس کے پہلے دی کا پریوگ کیا جاتا ہے جیسے the rich should help the poor یہاں the rich ٹھیک ہے rich کیا ہے امیری ہے امیر لوگوں سے تات پر ہے تو یہ adjective noun کی طرح آیا ہے اور یہاں poor بھی ایک adjective ہی ہے تو اس کے پہلے بھی دی لگا ہے the rich should help the poor the old the old should be respected old old کیا ہے کسی بیکتی کی عوستہ ہے اس کے بارے میں اس کی وسیستہ بتائیے that that person is old so old کیا ہے اس کی ایک عوستہ ہو گیا وہ adjective ہو گیا old is an adjective so here we use the before old the old should be respected old کی respect کی جانی چاہیے پھر پانچ میں نمبر پر جب واقعے میں noun of noun ہو مددہ جب واقعے کا جو construction ہے structure ہے وہ اس روپ میں آئے کہ پہلے noun آئے پھر off آئے پھر noun آئے تو پہلے noun کے پہلے جو پہلے noun آیا ہے مطلب یہ جو پہلے noun آئے گا پھر اس کے بعد off اور پھر noun آئے گا تو جہاں پر پہلا noun آیا ہے پہلے noun کے پہلے دی کپریوگ عوشی کیا جاتا ہے یا عوشی ہوتا ہے ٹھیک ہے the gold of afrika is costly جیسے کیا لکھا ہے وہ داران پہ ہم نے the gold of afrika is costly تو یہاں پہلا noun کیا ہے gold ٹھیک ہے پہلا noun کیا ہے gold so the gold the gold of the afrika بھی لکھ سکتے تھے لیکن یہاں کیا ہے پہلے noun کے پہلے لکھنا ہے afrika ایک ویسیس دیس ہے تو کسی بھی نام ویکتی بستو کے آگے جو نام ہوتا ہے اور پرٹیکولر ہوتا ہے اس کے آگے دا لگاتے ہیں تو the gold of the afrika ہو سکتا تھا لیکن یہاں نہیں یہاں پہلے noun کے پہلے دی کا پریوں گھتا ہے ٹھیک ہے noun of noun میں پہلے والے noun تو پہلا noun کونسا ہے یہ ہے یہاں پہلا noun کونسا ہے یہ ہے تو اس کے پہلے اس کے پہلے ہم نے کیا لگایا دی کا پریوں گھتا دیا ٹھیک ہے the gold of afrika is costly اسی پرکار second example میں I like the tea of دارجیلنگ I like the tea of دارجیلنگ مجھے دارجیلنگ کی tea چائے پھت پسند ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پانچ sentences اس کے ہو گئے اور اب چلتے ہیں اگلے sixth one پر اگر کہیں کوئی ویڈیانک آویسکار ہے یا کوئی invention کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس invention کے پہلے دی کا استعمال کیا جاتا ہے دی کا پریوں گھتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیانک آویسکاروں کے پہلے دی کا پریوں گھتا ہے جیسے who invented دی گرامو فون who invented the bulb who invented یا the bulb was invented by addition ٹھیک ہے دی گرامو فون is invented by whom جو بھی ہو وہ آپ نام لکھ سکتے ہو fan is invented the fan is invented the electricity is invented ہے نا تو اس پرکار سے کئی آپ اس کے واقعے بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر سریر کے انگ آتے ہیں کسی واقعے میں تو ان کے پہلے دی کا پریوں گھ کیا جاتا ہے سریر کے انگوں کی نام کے پہلے دی کا پریوں گھ کیا جاتا ہے یا پریوں گھ ہوتا ہے that is he was wounded in the leg اس کے پیر میں گھاو تھا یا اس کے پیر میں چھوٹ لگ گئی تھی ٹھیک ہے he has been in the stomach in the stomach اس کے پیٹ میں درد ہے پھر وادی انتروں کے نام کے پہلے دی کا پریوں گھ ہوتا ہے کس کے نام ملے وادی انتر کیا ہوتے وادی انتر جن سے سنگیت نکلتا ہے سنگیت والے انتر سنگیت والے انتر کے پہلے دی کا استعمال ہوتا ہے جیسے I know how to play the guitar would you like to play the piano یہ بھی بول سکتے آپ would you like to play the piano can you play the flute can you play the tabla یہاں پر ہم دو لکھیں لیکن آپ کو 3-4 example ہم نے دے دی ٹھیک اس ناؤن کے پہلے جس سے کسی ویشیسٹ ویکتی وستو یا اسثان کا بود ہو تو دی کا پریوک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ناؤن کے پہلے ایسا ناؤن جس سے کسی آپ ویکتی وستو یا اسثان وہ بھی کیسا ویشیس اسثان ویشیس ویشیس وستو کا بود ہو اس کے پہلے دی کا پریوک کرتے ہیں جیسے I want to see the manager میں manager سے کو دیکھنا چاہتا ہوں یا ملنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے I want to see the manager میں manager دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنا نہیں ملنا definitely دیا جاتا ہے کہ manager کو دیکھنا چاہتا ہوں I want to talk to the principle میں principle سے بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ principle اور manager کیا ہے principle اور ویسیس ویکتی ہیں کسی سنستہ کے کسی انسٹیٹیوٹ کے یہ ایک ویسیس ویکتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے I want to see hotel the hotel تاج میں hotel تاج کو دیکھنا چاہتا ہوں I want to see the vrindavan garden میں vrindavan garden کو دیکھنا چاہتا ہوں تو دی لگا نا ان سب کے نام کے آگے کیونکہ یہ ایک ویسیس نام ہے ویسیس وستوستان اور جگہ یا ویکتی کے نام ہو گئے ٹھیک ہے اس لیے دی لگا اس کے بعد last ہے اگر کسی comparative degree اگر کسی comparative degree سے selection کسی چین کا یا contrast contrast means virod کہیں کسی کا virod ہو رہا ہو کا bod ہو تو اس کے پہلے دیکھ اپریوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے comparative degree کے پہلے ٹھیک ہے کس کے پہلے comparative degree کے پہلے دیکھ اپریوں کو ہوتا ہے جیسے راجیس is the wiser of the two دونوں میں سے راجیس کیسا ہے wiser ہے ان دونوں سے راجیس wiser ہے بدھیمان ہے he is the cleverer of the two he is the cleverer of the two وہ ان دونوں میں سے cleverer ہے تو یہ آپ کا پورا ویڈیو ہو گیا پورا تو نہیں ایک پارٹ ہوا یہ articles کا پارٹ ٹو ہو گیا جس میں انہیں آپ کو دی کا بھی پریوں کو بتایا اور ا اور ان کا بھی پہلے بتا چکے ہیں تو اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ میں اوکی تب تک آپ اس کو انجائی کریے اور پڑھتے رہیے پریکٹس کرتے رہیے till then thank you موسیقی موسیقی موسیقی